آپ اگر دیکھئے باطل کو پھیلانے کے لیے اس مہینے میں کتنی بڑی دولت ہے جو مسلمان خرچ کریں گے آپ کبھی لیبرٹی راؤنڈ آباؤٹ سے صرف حسین چوک تک کا فاصلہ اگر تیہ کریں چونکہ کل مجھے وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا بیلونز کیا میسیج نہیں ہے بیلون میں ہارٹ شیپ میں ریڈ بیلون ہے کون ہے جو نہ جانتا ہوں مجھے یہ بتا دیجئے لیکن کون ہے جو اللہ کے کلام کے پیغام کو جانتا ہوں جو بات اس میں کہی گئی حیاء کے بارے میں آپ حیاء کا میسیج لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے لیکن باطل اتنا کوشیس ہے غبارے والا بھی جانتا ہے میں نے ان غبارے والوں کے پاس روک روک کے کافی دفعہ پوچھا کہ آپ تک یہ آفت کیسے پہنچی کہ آپ کو بتا لگ گیا ریڈ کلر کا ہارٹ ہو ہارٹ شیپ کے غبارے ہو اور ہم ان غباروں کو آگے تک پہنچائیں آپ پر کیا قیامت کب سے ٹوٹی تو انہوں نے کہا جی کسٹمر مانگتا ہے میں نے کہا کسٹمر مانگتا ہے تم کہاں سے لے کر آتے ہو لیکن آپ دیکھیں کوئی غبارے بناتا ہے کوئی خریدتا ہے پھر اسے گفٹ دیتا ہے لاہور سے ریڈ روزز ختم ہو جاتے ہیں سپیشلی ہوتیل سجنے شروع ہو گئے ٹی وی پروگرامز نیٹ پہ آپ کی چکا چکا سائن بورڈز پہ بد کرداروں کا زانیوں کا دن سیلیبریٹ کرنے کے لیے زانیوں کا دن سیلیبریٹ کرنے کے لیے سارے تیار ہو گئے جو لڑکا کسی لڑکی سے کہتا ہے کہ آپ میری ویلنٹائن ہو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک زانی بننا چاہتا ہوں اور آپ میرے ساتھ زانیاں ہو گئی ہیں اس کے علاوہ کیا میسج ہے لیکن میسج کو کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور متاثرین میں سے وہ خواتین بھی ہیں جو کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم اپنے ہزبنڈ کو تو کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے ویلنٹائن ہیں آخر ناتہ تو اسی بد کردار سے جوڑانا جس نے بد کرداری کی یہ موومنٹ چلائی میں صرف اس ناتے آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوئی یہ قرآن اتنا قیمتی کلام جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ ویلیوبل ہو گیا جس رات میں نازل ہوا وہ رات ویلیوبل جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ پیغمبر سب سے زیادہ ویلیوبل ہو گیا جس امت پر نازل ہوا وہ امت ویلیوبل ہو گیا اب امت کی بیٹیوں اور بیٹوں نے طریقے سوچنے ہیں کتنی خوبصورتی سے یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے موقع کی مناسبت سے کیسے کیسے کیا چیز ہے جو ہم لوگوں تک پہنچا سکتے آج کالیجز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں کس طرح سے یہ بیماری عام ہو گئی آپ کافر ملک کو دیکھئے ہندووں کو دیکھئے انہوں نے کہا یہ ہماری تہذیب نہیں ہے ہم اسے قبول نہیں کریں گے آج کیا مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریاں نہیں ہیں کہ ہندو قبول نہیں کرتے مسلمان قبول کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنا ورثہ گم کر دیا اس کلام کو گم کیا وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ النَّسُّ اللَّهِ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا فَأَنْسَهُمْ أَنفُسَهُمْ تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھولا دیں اُلَاہِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہی لوگ فاسق ہیں اللہ کے نافرمان ہیں لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت میں جانے والے اور آگ میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے اَصْحَابُ الْجَنَّةِهُمُ الْفَائِزُونَ جنت میں جانے والے وہی کامیاب ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ وہ مثالیں ہیں جسے ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں میں تو اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ قرآن کے ایمبیسیڈر بن جائیں ہر میسیج کے ایمبیسیڈر قرآن نے اگر حیاء کی دعوت دی ہے تو حیاء کے پیغمبر کیوں نہیں بن جاتے حیاء کو آگے پروموٹ کرنے کے لئے آپ کی کوششیں کیوں نہیں شامل ہوتی آپ کیوں نہیں اتنے بڑے پیمانے پر سوچتے کہ کس طرح سے کسی چیز کو موفمنٹ کی شکل میں پوری سسائیٹی میں عام کر دیا جاتا ہے اگر آپ یہ مل کے تہہ کر لیں کہ اگر لوگ ویلنٹائن دے کے لئے اگر بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لئے ایفرٹس کریں گے ہم اس کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے اللہ ہمیں راستے دے دے گا انشاءاللہ کیونکہ آپ اس میسیج کو اپنے بچوں تک اور باقی لوگوں تک پہنچائیں گے لوگ جب حق سمجھ جاتے ہیں ساتھ مل جاتے ہیں لیکن یہ پہنچانے والوں پر دیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے پہنچاتے ہیں آپ میں سے میں ہر ایک کو دعوت دیتی ہوں آپ اس کے اوپر آگے بڑھ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے لئے آگے بڑھ کے ہم مال بھی لگا لیں گے ہم ان چیزوں کو پرنٹ بھی کروائیں گے سائن بورڈز بھی لگائیں گے اگر ویلنٹائن ڈے کا سائن بورڈ لگے گا تو اس سے بڑھ کر ہم اس سے بڑے پیمانے پر یہ موومنٹ چلائیں گے اور ہمارے جو سرمایہ دار افراد ہیں مال رکھنے والے افراد ہیں انشاءاللہ و تعالی ان کے دلوں میں بھی خیر ہے وہ بھی اس چیز کو پرموٹ کرنے کے لئے ضرور آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ٹی وی چینلز تک بھی آپ اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں آپ نیٹ کے تھرو بھی اسے پرموٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری رسپانسیبلیٹی ہے کیونکہ ہم امبیسیڈر ہیں ہمیں پیغام پہنچانا ہے ہم سفیر ہیں اللہ کی کلام کے ہم سفیر ہیں اس دنیا میں اسلام کے یہ ہماری ڈیوٹی ہے رسپانسیبلیٹی ہے کسی ایک چھوٹے میسج کے لئے آپ افراد کر کے دیکھیں آپ کو یقین آ جائے گا کہ پیغام پہنچانا مشکل نہیں ہے صرف اس ایک ایکٹیوٹی کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ و تعالی اللہ تعالی کی رحمت ہوگی حیاء کا پیغام پہنچانے کے لئے آپ افرٹ کریں گے تو آپ کو یہ یقین نصیب ہوگا دور کھل جائے گا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا مشکل نہیں ہے اس میں بہت لوگوں کو ساتھ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے ذمہ داری پوری کی جا سکتی ہے تو اللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں آپ کے ایمان میں آپ کے گھرانوں میں آپ کے رزق میں اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں